جس زمانے میں امیر سبکت گین کو افغانستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں فتحات حاصل ہو رہی تھی بلکل اسی زمانے میں پنجاب میں راجہ جے پال کی حکومت خوب ترقی کر رہی تھی اور یہ مشرق کی طاقتور ترین حکومت شمار کی جاتی تھی یہ حکومت مشرق میں سرہین تک اور شمال و مغرب میں لمغان یعنی پشاور اور غزنی کے درمیانی علاقے تک پھیلی ہوئی تھی اور شمال میں کشمیر بھی اسی حکومت میں شامل تھا اور جنوب میں یہ حکومت ملتان تک چلی گئی تھی راجہ جے پال اور غزنوی سلطنت کی حکومت کی سرحدیں کیونکہ ملتی تھی اسی لیے ان دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف اندیشوں کا پیدا ہونا قدرتی عمر تھا اور راجہ کے سرحدی علاقوں پر راجہ اور امیر سبکتگین کے سپاہیوں میں چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھی چنانچہ راجہ جے پال جو ہر وقت سبکتگین کے حالات سے باخبر رہتا تھا جب اس کو معلوم ہوا کہ سبکتگین اور اس کا بیٹا محمود سامانیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک بہت بڑا لشکر لے کر نو سو چوراسی اسوی میں غزنی پر حملہ کر دیا اس لشکر جرار میں بے انداز پیدل سوار اور ہاتھی تھے اور یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس کے ذریعے بڑی سے بڑی حکومت کو تہو بالا کیا جا سکتا تھا امیر سبکتگین اور اس کا بیٹا محمود ابھی توس کے میدانوں میں باغیوں سے لڑ رہے تھے کہ راجہ جے پال کا لشکر لاہور سے پشاور اور پشاور سے جمرود ہوتا ہوا سلطنت غزنی کی حدود میں داخل ہو گیا امیر سبکتگین توس کے میدان میں باغیوں کو شکست دینے کے بعد غزنی کی طرف بڑھے چنانچہ لمگان کے میدان میں راجہ جے پال اور امیر سبکتگین کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں امیر سبکتگین اگرچہ ایک عزمدہ کار جرنیل تھا لیکن اس کا مقابلہ بھی اپنے زمانے کے لائق ترین سپا سالار سے تھا اس کے علاوہ امیر سبکتگین کی فوج راجہ جے پال کی فوج کے مقابلے میں ایک چوتھائی سے بھی کم تھی اس لیے امیر کو اس جنگ میں شدید مقابلہ کرنا پڑا اور یہ حقیقت ہے کہ آندھی اور طوفان اور برف باری سے اگر راجہ کے سپاہی ہاتھی اور گھوڑے اکڑ کر مارنا گئے ہوتے تو شاید امیر سبکتگین کا راجہ پر فتح یاب ہونا آسان نہ تھا امیر سبکتگین کے سپاہی چونکے شدید برف باری کے عادی تھے اس لیے ان پر کوئی اثر نہ ہوا لیکن راجہ کی ساری کی ساری فوج اس برف باری کی وجہ سے یا تو ناکارہ ہو گئی یا بالکل ہی ختم ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجہ کو عالم مجبوری میں سبکتگین سے جان بکچی کی درخواست کرنا پڑی راجہ جے پال نے وعدہ کیا کہ اگر اسے اس مرتبہ ماف کر دیا جائے گا تو وہ ہمیشہ وفادار رہے گا اس کے علاوہ راجہ جے پال نے وعدہ کیا کہ اگر اس کا قصور ماف کر دیا جائے تو وہ بے شمار خزانہ دس لاکھ دھیرم پچاس ہاتھی کئی شہر اور سرحدی کیلے بطور تاوان جنگ پیش کرنے کے لیے امادہ ہے ان شرائط پر امیر سبکتگین نے راجہ جے پال کو ماف کر دیا اور وہ واپس پنجاب آ گیا راجہ جے پال نے بظاہر تو امیر سبکتگین سے وفاداری کا عہد کر لیا تھا لیکن در حقیقت اس کا یہ ایک فوجی چکمہ تھا تاکہ رہائی حاصل کی جا سکے اور رہائی کے بعد وہ امیر سبکتگین سے اپنی شکست کا بدلہ لے سکے چنانچہ راجہ جے پال نے ہندوستان کے کونے کونے میں تمام راجاؤں کے نام خطوط روانہ کی جن میں لکھا گیا تھا کہ امیر سبکتگین پنجاب پر حملہ کرنے کے بعد تمام ہندو حکومتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اس لیے تمام راجاؤں کا قرض ہے کہ وہ بیرونی حملے سے بچنے کے لیے جمع ہو جائیں ورنہ سب سے پہلے پنجاب کی حکومت ختم ہوگی اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری ہندو حکومتیں فنا ہو جائیں گی راجہ جے پال نے یہ خطوط کچھ ایسے انداز میں لکھوائے تھے کہ دہلی، اجمیر، کنوج، کالنجر اور گجرات کے راجے اس جنگ میں کود پڑے تاکہ سب متحد ہو کر ایک ایسے دشمن کو کچل ڈالیں جو ان کے دھرم کو بگاڑنے پر طلا ہوا ہے گرض یہ کہ تمام راجاؤں نے اس جنگ کے لیے خزانوں کے موں کھول دئیے اور اپنے بہترین لشکر راجہ جے پال کے حوالے کر دئیے جب امیر سبقت گین کو اطلاع ملی کہ راجہ جے پال کا لشکر دریائے سندھ پار کرنے کے بعد غزنی کی جانب بڑا چلا آ رہا ہے تو وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر غزنی سے باہر نکلے ایک طرف راجہ اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتا تھا تو دوسری طرف امیر سبقت گین کی کوشش یہ تھی کہ وہ راجہ جے پال کو اس کی بد اہدی کا خوب مزہ چکھائے دونوں لشکروں کا پہلے کی طرح لمغان کے میدان میں 986 اسوی میں مقابلہ ہوا راجہ جے پال کا لشکر جس میں تین لاکھ پیادے اور سوار تھے اور بہت سے جنگی ہاتھی بھی تھے اس کے برخلاف امیر سبقت گین کی فوج 60 ہزار سے زیادہ نہیں تھی امیر سبقت گین راجہ کے لشکر کی کسرت کو دیکھ کر شروع شروع میں تو گبرائے لیکن اس کے بعد اس نے اچانک راجہ کی فوج پر حملہ کر دیا دونوں لشکروں میں گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی ابتدا میں تو راجہ کی فوج مردانہ وار مقابلہ کرتی رہی لیکن بعد میں راجہ کی فوج میں کمزوری پڑ گئے جس کی وجہ سے راجہ جے پال کو شکست کھانے کے بعد میدان سے بھاگنا بڑا امیر سبقت گین نے دریائے سندھ کے کنارے تک راجہ جے پال اور اس کی فوج کا تاقب گیا جب راجہ جے پال لشکر لے کر فرار ہو گیا تو امیر سبقت گین نے پشاور کو اپنی فوجی چھامنی قرار دینے کے بعد یہاں دس ہزار فوج متعین کر دی تاکہ یہ فوج سرحدی علاقے کی حفاظت کرتی رہے امیر سبقت گین کی وفات کے بعد جب سلطان محمود غزنوی نے غزنی کا تخت سنبھالا تو راجہ جے پال جو سلطان محمود غزنوی کے والد امیر سبقت گین کے مقابلے پر دو مرتبہ شکست کھا چکا تھا اس کی دلی خواہش تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے غزنی کی حکومت کو نیچہ دکھانے کے بعد اپنی کھوئی ہی عزت دوبارہ حاصل کر لے امیر سبقت گین جیسے تجربہ کر جرنیل کے مرنے کے بعد راجہ جے پال کو یہ امید ہو گئی تھی کہ وہ محمود غزنوی کو نیچہ دکھا کر ضرور آبنائے وطن میں عزت حاصل کر سکے گا چنانچہ وہ ایک ہزار ایک اسوی میں بارہ ہزار سوار تیس ہزار پیادے اور تین سو جنگی ہاتھی لے کر سلطان محمود غزنوی کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا ادھر سلطان محمود غزنوی بھی پشاور کے گورنر کی اطلاع دینے پر غزنی سے پشاور کی جانب روانہ ہو چکے تھے پشاور کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو گئے اور دونوں لشکروں میں گھنسان کی جنگ چھڑ گئی سلطان محمود غزنوی کے لشکر کی تعداد اگرچہ دس ہزار سے زیادہ نہ تھی لیکن پھر بھی راجہ جے پال کی فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکی اور نتیجہ یہ نکلا کہ راجہ جے پال کی فوج پانچ ہزار لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئی اور راجہ جے پال گرفتار ہو گیا سلطان محمود غزنوی اس فتح کے بعد راجہ جے پال اور پندرہ ہندو سرداروں کو ساتھ لے کر غزنی چلے گئے غزنی پہنچنے کے بعد راجہ جے پال نے نہائیت ہی مؤثر الفاظ میں سلطان محمود غزنوی کو یقین دلایا کہ اگر اس مرتبہ اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ تمام عمر بلا عذر خراج بھیجتا رہے گا اور پنجاب کو غزنی کا ایک صوبہ تصور کرے گا چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ پھر راجہ جے پال پر اعتبار کرتے ہوئے اسے ماف کر دیا راجہ جے پال نے غزنی سے واپس آتے ہی تخت و تائج تو اپنے بیٹے اند پال کی سپرد کیا اور خود شکستوں کی پے در پے ندامت سے اس قدر متاثر ہوا کہ جلتی ہوئی آگ میں کود کر اپنا خاتمہ کر لیا اور مرتے وقت بیٹے کو نصیت کی کہ وہ سلطان محمود غزنوی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے بعد معرخوں کا یہ کہنا ہے کہ راجہ جے پال نے اپنی اس خودکشی کے ذریعے سارے ملک میں حکومت غزنی کے خلاف انتہائی حکارت اور نفرت کی آگ بھڑکا دی تھی اور یہی راجہ جے پال کا اصل مقصد تھا جو کسی طرح بھی راجہ کے اس طرح جان دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ راجہ جے پال کی اس موت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے قومی شہید کا درجہ دے دیا گیا اور اس کی اس قربانی کے ذریعے عوام کو حکومت غزنی کے خلاف بھڑکانے میں بڑی مدد ملی اس کے علاوہ راجہ جے پال کے جانشین انند پال سے پبلک کو قدرتی طور پر غیر معمولی ہمدردی پیدا ہو گئی غرض یہ کہ راجہ جے پال نے اپنا بلیدان دے کر وہ کام کیا جو شاید ہی وہ زندہ رہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا موسیقی